سلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں اپنے چینل شمائلہ شاہ ویلاکس پر آپ سب کو خوش آمدیک کہتی ہوں آج میں بہت جلد دو منٹ میں بن جانے والا مک کیک بنانا آپ کو سکھا رہی ہوں بچوں کی عموماً فرمائش ہوتی ہے وہ کیک کھانا بہت پسند کرتے ہیں لیکن بعض وقت ہمارے پاس گھر میں موجود نہیں ہوتا تو ایسے میں آپ دو منٹ میں میری ریسپی کو استعمال کر کے بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہ مجھے ایک عدد باؤل چاہیے میک اپ کے اندر مکس نہیں کر رہی باؤل میں کر رہی ہوں تاکہ ہمیں آسانی رہے اس کے علاوہ جو جو چیزیں مجھے درکاہ رہے اس کے لئے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور آپ غور سے سن بھی لے اور لکھ بھی لے یہ میرے پاس میدہ ہے جو میں نے تین چمچ لیا ہے یہ والا میرے پاس چمچ ہے اس چمچ کی میں نے پیمائش کر کے میں لیے ہیں تین عدد جو ہے یہ چمچ میدہ ہے یہ چینی ہے چینی سفید چینی میں نے استعمال کیا براون فیگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح پیس لیا ہے تاکہ مکسنگ میں ہمیں آسانی رہے یہ دو چمچ ہیں یہ میرے پاس کوکو پاورڈر ہے یہ بھی دو چمچ ہیں یہ میرے پاس دودھ ہے روم ٹیمپریچر پر یہ تین چمچ ہیں اور یہ میرے پاس آئل ہے اور یہ میرے پاس دو چمچ ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق بات میں جب دیکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑے سا آئل اور ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک چھٹکی مجھے اس کے اندر ڈالنی ہوگی نمک کی اور اس کے علاوہ تقریباً 1 فورت سپون مجھے اس میں ورنیلا ایسنس ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے چلے آپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے اندر یہ میدہ ڈال رہی ہوں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں میری ویڈیو جو ہے وہ لائک کریں اور میری ریسپیز ٹرائے کریں اور فیل بیک مجھے کمنٹس کی صورت میں دیں اور اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر یہ چینی یہ شگر پاورڈر ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا یہ کوکا پاورڈر ہم سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بہت آسان بہت ساتھ ہمارا جو ہے یہ مک کی ایک بنے گا ہموما یہ تمام چیزیں ہمارے پاس گھر میں موجود ہوتی ہیں ہم بچوں کی فرمائش بہت آسانی سے پوری کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ یک جان ہو جائے ہاں جی تو دوستو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے بہت اچھے طریقے سے یہ تمام چیزیں ساری اچھے سے مکس ہو گئی اب یہ میں جو ہے پہن فورت اس میں بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں اور ایک چھٹکی اس کے اندر میں ایک چھٹکی بس نمک کی ڈالوں گی اور اس کے اندر یہ اویل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ دودھ بھی میں شامل کر دوں گی اور اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی یہ ہمارا ہمیزہ تیار ہو گئے یہ تھوڑا سا سخت تھا تو میں نے اس کے اندر ایک چھٹک دودھ کا اور ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چھٹک اور اویل کا بھی ایڈ کی ہے اس طرح تین چمچ ہو گئے اس میں اویل کے اور چار چمچ ہو گئے ہمارے پاس دودھ کے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا فنیلا ایسنس بھی شامل کروں گی یہ میں بس چند قطرے ٹھیک ہے یہ آلکان آپ یہ رکھنے اب اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر دیں گے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو میں بہت اچھے طریقے سے یہ مکس کر دیں گے یہ آپ بیٹھے دیکھیں بلکل سموت ہوتا جا رہا ہے اس میں کوئی لم نی ہونا لم نی ہونا چاہیے چینی پاورڈر کی فارم میں استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اس کو پھینٹنا نہیں پڑتا ہمارا بیٹھر اتنا ہی پتلا ہونا چاہیے اسے اچھی طریقے سے سموت کر لیں گے سائیڈوں سے ساف کرتے جائیں ڈیئے دیکھیں بہت اچھا ہمارا مکس ہو گیا کوئی اس میں لم نی نہیں ہے اب ہم اس کو مگ میں اُنڈے لیں گے اور اسے مائکروویو آون میں دو منٹ کے لیے بیٹھ کر لیں گے جی یہ میرے پاس مگ ہے میں اس مگ کے اندر اس کو خواہ خونڈے لوں گی بہت زیادہ آپ نے اس کو نہیں بھرنا اس کی ریزن ہے کہ اس نے ابھی بیٹھ بھی ہونا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر یہ میرے پاس نوٹیلا ہے بچے یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ نوٹیلا کا ایک چمچ میں بھر کے اس کے اندر ڈال دوں گے یہ آپ کی چوائی سے آپ اپشن ہے آپ لینا چاہتے ہیں یا نہیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں میں نے صرف ایک ہی چمچ جس کا استعمال کیا ہے آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں آئیے آپ کی چوائیس پہ یہ بچے کہہ رہے ہیں جی اور ڈال دیں یہ دیکھیں اور بھی ڈال دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب باقی جو ہمارے پاس بچ گیا تھا ہم وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنے باور کو ساف کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت مزے کا آپ کا مگ کیک بن کے تیار ہونے والا یہ ہو گیا اور اب میں اسے دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے صرف اوپر میں رکھوں گے دیکھیں یہ ہمارا اچھا بن ہے آج ہمیں سب کھائیں گے شابہ شابہ زمل بہت خوش ہو گئی ہے جی جی تو دوستو یہ دیکھیں میں نے دو منٹ کے لیے اسے مائکرو ویو اوپر میں رکھا اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے مگ کیک مگ کے تیار ہو چکا ہے بن کے اب ہم اسے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی نرم یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا نرم اور کتنا مزے کا یہ بنا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے جی اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ مجھے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ